اب ٹوپک کتنے سارے ہیں یار اب اس کے اندر تو ہمارے پر کیوں کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلی لدتا من لسانی افکو قولی اچھا اب مین بریف تو میں نے آپ لوگوں کو دے دی مینجمنٹ آف کاربو ہائیڈریٹس بھی بتا دیا کارب خود کا ان کی تھوڑی سائنس بھی بتا دی اوپر اوپر سے فیٹس اور پروٹین بھی سمجھا دیا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اب ان ڈیٹیل سائنس ہے لیکن میں اس کے لیے پھر یہی چاہوں گا کہ بھائی کہ اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں چائے میں نے پلانے کا ارادہ کیا لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار پاکستان کے حالاتیں بہت زیادہ خراب میرے حالات خراب نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے کولڈرنگ پینا چاہے پی لے لیکن میں چائے کو اس لیے نہیں کیونکہ پاکستان جتنے انگریز یہاں سے گیا ہمیں چائے پر لگا کے چلا گیا خبیص پاکستان کا اتنا بڑا امپورٹ بھی لے چائے کا کہ اگر ہم چائے کو امپورٹ نہ کریں یہ پوری قوم چائے کے نشے میں ملوث ہو گئی ہے میں نے وہ طب نبی میں پڑھ رہا تھا اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گرم مشروبات پینے کو سخت ناپسند فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پوری قوم چائے کی دھتی ہوئی ہے نشے کی حد تک چائے کے عادی ہیں ہم لوگ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی حدیث اور ہمارا عمل اور اس کو برائی یہ ہے کہ ہم اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے اتنا بڑا امپورٹ کا بھی لے کہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم جب میری نہیں مانو گے نا تو میں تمہیں دنیا میں بھی زلین و خوار کروں گا اور آخرت میں بھی بہترین تمہارا ٹھکان ہے تو ہم لوگ اس وجہ سے پاکستان اور ہم مسلمان جو ہے نا اس وقت ہم آزمائش کے شکار اس لیے ہیں مسلمانوں کی مثال جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کی قوم سے دی جاتی ہے مماثلت ہے حضرت موسیٰ کی قوم نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک ہمیں فیرون سے نجات دے اور ہمیں جو ایک ازاد ملک دے دے ازاد وطن دے دے ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ نے ٹھیک ہے بھائی مان لی اکنالیج کیا حضرت موسیٰ کو بھیجا فیرون کو سمندر کھلا غرق کر دیا پوری قوم فوج کو یہ آرپار ہو گئی قوم اب جیسے یہ وہاں گئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کوئی طور پہ اللہ سے بات چیت کے لیے میری اپوائنمنٹ سیٹ ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ پیچھے بچڑا بنا گیا اس کی پوجہ شروع ہو گئی اس کے بعد کئی سال تک یہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے اب ہماری ان سے مماسلت کیسے پاکستانی ہوگی اللہ ہمیں ازاد وطن چاہیے ازاد ملک چاہیے پاکستان چاہیے ہندووں سے آزادی چاہیے ہم جہاں تیرا کلمہ نافذ کریں وہی وہی کونسپ ہمیں فیرون سے نجات دے ہمیں یہاں پہ مشرکوں نجات دے ہم پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم تیرا کلمہ نافذ کریں گے ہمیں اپنے آزاد وطن عبادت کیلئے چاہیے ہم ان کے ساتھی ہمیں آزاد وطن دیں آپ نے پاکستان کا مطلب کیا ہوا لا الہ الا اللہ آپ بنایا آپ نے وعدہ کر لیا وعدہ کرتے جیسی آپ مورڈر کے اس پا رہے ہیں بھول گئے آپ آپ تمگا امتیاس کس کو دے رہے ہیں ننگا ناچ آپ کے معاشرے کے سپریم آپ کے معاشرے کے ٹاپ ترین لوگ کون ہیں پرینکسٹرز کومیڈینز ٹک ٹاکرز یہ معاشرے کے عالی ترین منصف کے اوپر بیٹھے ہوئے اور یہ ایڈوائز کیلئے آتے ہیں ان کو انٹرویوز کیلئے بلائے جاتا ہے اور یہ ہمارے لئے رول موڈل ہے کیونکہ ہمارے لئے انفورچنٹی سکسس کی ڈیفینیشن کیا ہے نوٹ آج کل ایک بھائی اور پیسے کی پیسے کی اگر ڈیفینیشن آپ کے لئے سکسس ہے سو پھر آپ کے رول موڈل تو فیرون اور نمرود اور کارون ہونا چاہیے تھے اگر آپ کے لئے اور ہمارے لئے اور انفورچنٹلی ہماری پوری قوم کا حال اس وقت ہی ہے کہ ہمارے لئے رول موڈل کون ہے پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے تو بھائی ہم تو فیرون کے فالوورز ہوئے پھر نعوذب اللہ سو وہی ہماری قوم کا حال ہو رہا ہے نہ دین نہ تین کے نہ تیرہ کے نہ دین کے نہ دنیا کے ہماری وہ مثال ہے کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تم قرآن کے بعض حصے کو مانوگے اور بعض کو ٹھکراؤگے مطلب تم اپنی مرضی کی کچھ مانوگے اور کچھ نہیں مانوگے تو یقین جانو دنیا میں بھی زلیل و خوار کر دیے جاؤگے اور آخرت میں بھی تمہارا بدترین ٹھکان ہے مجھے خوشی ہے اور میں اپنی تمام بینوں کا بہت شکر گزار ہوں اور میں نے اپنا نزاج تھوڑا سا سخت رکھا ہوتا اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پردے والی خواتین ہمیں جوئن کریں اور میں پچھلے چھتا سال میں آپ سب اور میرے تمام جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ موڈرن خواتین جوئن ہی نہیں کرتی میں جوئن میٹ اپ رکھو میں آپ ہی نہیں سکتی ملنے بھئی نہ آئے ہمیں ایکسرائز کرانے آپ آجائے ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ اس وقت دیکھیں میں نے تو آپ کو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو کھڑے ہو کے ایکسرائز نہیں کر رہے ہم ہمیں تو خوشی ہوئی کہ ہم نے کھڑو کے نماز پڑھ لی ہم نے کوئی چھوچور پنتی بہودگی نہیں کر ٹھیک ہم نے کوئی ایکسرائز کی ویڈیوز میں نے بنا کے ڈالی ہی ان کو دیکھیں ایکسرائز کریں ایکسرائز کے بغیر بھی ریزلٹ اچھی ہو جاتے وہ میں آپ کو اس شخص نے یہ چند کلمات ادا کر لی تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا سواب ملے گا اس وقت ایک عمرہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ چھے لاک روپے کا ایک بندے کا ہو ہو ہے تو کم ایک فیملی سے دو بندے جائیں گے تو گیارہ بارہ لاک روپے کتنی دیر لگی چار سیکنڈ لگے ایک حج اور ایک عمرے کا سواب ملے اللہ کے نبی نے فرمائے اب آپ اندازہ لگائیں بارہ پندرہ لاک روپے خرج بھی نہیں ہوئے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے فٹنس کا مطلب نہیں کہ اچھا کھانا کھلا دیا اور آپ کا مسئلہ کرا دیا فٹنس کا مطلب ہے مائنس کی ٹریننگ مائنس کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم کی بےہود کی چھچور پنتی یہ لوگ ہمارے رول موڈلز ہیں ہم لوگ اگر تھوڑا سا غور کر رہے ہیں کہ ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں انسان جن کو فالو کرتا انہی جیسا بن جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جن لوگوں کو فالو کروگے انہی کے ساتھ تمہارا تھکانہ ہوگا تم انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز آج ہم ٹکٹوکرز کو پرینکسٹرز کو کمیڈینز کو فالو کر رہے ہیں یہ فاق سے وہ ویڈیو اللہ پاک جب کوئی میسج دیلیور کروانا چاہتا ہے تو اللہ پاک سنا دیتا ایسی میسج عورت لفظ کے لغوی معنی پتا ہے آپ کو کیا ہے چھپا کے رکھنے کی چیز اور عورت مارچ کے نام پر چھپا کے رکھنے کی چیز اور عورت مارچ کرا دیا لو بھئی لو یہ ہوا یہ یہ ہوا ہے جب ہم نے اللہ کے دیئے میسج کو ٹھکرائے اور ہم فیرون والی اپروچ پر چل پڑے نا فیرون کی قوم کی بنی اسرائیل کی اپروچ پر چل پڑے تو اللہ کا بادہ تو برہ کی اللہ نے کہ تم دنیا میں بھی زلیل و خوار ہو گئے اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ کیا ہے جہنلو میں یہ ہو رہا ہے عورت مارچ کے نام پہ اور عورت کا مطلب چھپا کے رکھنے کی چیز بھائی یہ یاشی کی جگہ ہے ہی نہیں آپ کسی بھی دنیا کے اپنے سیگمنٹ کو اپنے کسی بھی حصے کو دے رہے ٹھیک ہے ڈانسرز کو فلم ایکٹرز کو پاکستان کا نام روشن کر دیا پاکستان کا نام دبا دیا ہے آپ نے کیونکہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ اللہ اور آپ وہی کام کر رہے جس کے خلاف پاکستان منایا گیا تھا یہ آپ کی اللہ کی اوپر لانت پڑی ہے یہ تو اللہ کا قرم ہے کہ ہمارا بچ بچ ہوا ہو ہے ورنہ ہمارے عمال اس لائق نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے توشت سے ہم ایک دفعہ یہ کلمہ ادا کر لیں سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر میں بولتا جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم آپ دیکھیں پچیس لاکھ روپے کا تفہہ تو میں نے آپ کو بھی دے دیا حج اور عمرے کا آپ سوام مل کیا انشاءاللہ 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 یار میں بڑا ٹینشن میں سوچھ رہا یہ حج عمرے کے لئے نکلے یہ آئی یہ بات کیونکہ بات وہی ہے کہ ایک سال کے اندر اتنا فرق آگیا ہے کہ آپ اندازہ لگایا آپ کو پتہ چل جائے گا تو اللہ کے نبی نے یہ کلمات آپ مل گیا یہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے مطلب اتنی تو سمجھ دار ہماری قوم ہے میرے کھل کے خیر بہرحال یہ تھوڑے تھوڑے آپ لوگ یہ چکلیں بسم اللہ کریں کر لیں کھا لیں چکلیں چکلیں سب لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لے لے اس سے پہلے ختم ہو جائے دیکھو یہ اتنا گلوکوس ہے کیونکہ کریں پڑھنا شروع ہو گئے آپ لوگ یہ اتنا گلوکوس اس میں چلا جائے کہ آپ لوگ میری مجھ باولے کی بات تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں شایل بھائی آپ بھائی بھائی اچھا بھائی جان کی ماشاءاللہ آپ نے سیٹ اپ لگا کہ آپ سائیڈ بیٹھ گئے ایسا نہ کریں حسین بھائی 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 اچھی دیکھو اب اس ٹائم پہ جو آپ میٹا کھایا نا کوئی تکلیف نہیں کوئی پر بلوم نہیں اب اتنے سوال ہیں چلو آپ لوگ سوال لن سے بہلے سیٹ کے اوپ میں کر دوں عمر بھائی چیٹ میل کپ کریں کیا کونسیپٹ ہے چیٹ میل کا بتا دیں کپ کر سکتے کیا کھا سکتے کیا کرنا چاہیے سمپل لوجک سمجھ لیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں ایک انسان ہے بھائی صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کھانا ایک دن میں تین میل کھاتے کھاتے کھانے نہیں چاہیے کھاتے اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھا ایک صبح کا ناشتہ اس وقت جب بھوک لگی اور دوپیر کھانے 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 نہیں ہے لیکن چلو ہم بے حس لوگ ہم تین ٹائم کھا اب ایک انسان بیس میل انہیل کھاتے بیس میل انہیل کھاتے ایک میل وہ سیلیڈ بہتری ساف سترہ کھانا کھانا کھاتے اس کی باڈی پہ وہ ایک دفعہ کھانا نظر آئے گا دو دفعہ کھا لیتا ساف سترہ کھانا تین دفعہ پانچ دفعہ دو اچھا کھا لیتا لیکن سولہ دفعہ گند کھا رہا تیری باڈی پہ وہ نظر آئے گا میرے بھائی جو تم گند کھا رہے ہو جو تم میجوریٹی کر رہے ہو صحیح ہے اسی طریقے سے اب میجوریٹی ساف سترہ کھانا شروع کر دو سولہ دفعہ تم ساف سترہ کھا رہے ہو یا بیس دفعہ سات سترہ کھا رہے ہو ایک دفعہ جنگ کھا لیا نظر آئے گا دو دفعہ کھا لیا جنگ تین دفعہ تمہاری باڈی وہ ظاہر کرے گی جو وہ میجوریٹی فالو کر رہی ہے اگر آپ ببلو ہو اس کا مطلب آپ مجوریٹی ببلو کھانا کھاتے ہو اگر آپ فٹ نظر آرہے عمر بلال کی طرح تو اس کا مطلب آپ ساف سترہ کھاتے جنگ آپ کبھی کبھی کھاتے اور اگر ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک پرسپیکٹیو رکھیں جس کو آپ کہتے ہیں تقوی تقوی کا کیا مطلب ہے تقوی کا مطلب ہے گارڈ کانشیسنس گارڈ کانشیسنس یعنی اللہ کی موجودگی کو بٹھا لینا کہ اللہ ہر وقت موجود ہے اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ یس آئی ایف ٹو بی آنسیر بل ٹو آل مائیٹی ون ڈی یس اللہ پاک اس وچنگ می اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب آپ کو یہی کانشیسنس کا پرنسپل ہر وقت اگر موجود ہو کھانا کھاتے ہو صرف یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے کھائی ایسی چیز اور آپ کسی کھانے کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں کھائی یقین جانے آپ کو اس میں ثواب بھی ملے گا اور کیا پتہ ہمارا اور آپ کا یہ عمل اس فہاشہ عورت کی طرح جس طرح سے اس میں نبی کی صحت بھی بن جائی فٹ لس کا مطلب mindset training ہے mindset ہوگا consistency ہوگی تو پھر آپ یہ سب چیزیں فالو کریں گے ڈائیٹ فالو کرنا تو اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے ٹھیک ہے سر چیٹ میل کا کونسیٹ بھی سمجھ میں آگیا کہ جو مجوریٹی اگر تم ساف سترا کھا رہے ہو تو کبھی کبھار کا جنگ کچھ نہیں کہتا بھائی کھاؤ پرہٹے کھالو جا کے لیکن جب آپ ساف سترا کھانے کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کو دل بھی نہیں چاہے کھا سوال جواب لے سوال سے سوال نکلیں لاؤ آپ پتہ نہیں کھا رہے یہ دیکھو یہ ہے وہ اکسٹریمیس سوچ مہدے والے بھائی کبھی کبھار یہ ماش رہ گیا کس خیر کوئی بات نہیں کھالو بھائی یہ دیکھو جتنی اللہ نے برکت دے دی کہ بسکٹ ختم ہی نہیں ہو رہے ختم ہی نہیں ہو رہے ماش اللہ میرے مالک موٹیویشن 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 ایسا نا اس کی موٹیویشن کھالی رہے تو پاس تو نہیں رکھتا بھائی لیا بھائی رکھو بھائی آپ نہیں کھاؤ آپ کھاؤ کھاؤ لاؤ بھائی ہمیں بھی دو دارہ کچھ دیکھیں میٹھا کریں مو میٹھا کریں اچھا سنت ہمیں صرف دو باتوں دو سنت ہمیں سب کو یاد ہیں آدمیوں کو خاص طور پر چار شادیوں والی سنت صحیح ہے اور کھانے کے بعد میٹھا یہ بہترین سنت یاد ہیں ہم لوگ کو اس کے علاوہ ہم سب بھول گئے شاید اس پہ بھی ہماری بخشش ہو جائے کہ اللہ پا کہ چل تجھ کچھ تو یاد تھا کہیں تو تجھے کچھ یاد تھا تو اللہ بہتر کرنے والا ہے سوال پوچھے کیونکہ آپ لوگ کے توجہ سے جو خبیص نہیں آئے نا ان کو جواب جانا چاہیے ٹھیک ہے سر مائک دیں خواتین پرسٹ سر مائک وہاں پوچھائیں چلو بھئی کبر کرو چکڑ مچ زوم آؤٹ کرلے نا تاکہ لوگوں پچھا چلے کہ پبلک بیٹی ہے یہ بولتا رہے ہمار بھائی چورن کر رہے بھائی کیسی کیسے لوگ ہیں چورن ٹھیک ہے بھائی تم وہ چورن لے لو جن کو لگ رہا چورن ڈے رہا چورن لے لو تم لوگ لے چورن نہیں بھی ہو رہا فائدہ تو ہم ڈال دیں اندر چورن 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 دیکھیں میں فٹنس میں اللہ پاک مجھے لیا کسی مقصد سے تو آج آپ لوگ کے سامنے اللہ پاک نے کتنے کلائنٹ کنسل کروا دی لیکن بیک گراؤن میں سٹوڈن مارکٹنگ کرنے کے بعد گیپ انیلیسز جب ہم نے مارکٹ کا کیا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ مارکٹ میں بہت بڑا گیپ ہے فٹنس کی انڈس میں ایڈورٹیزمنٹ دکھاتا ہی خواتین کو میں آدمیوں کو دکھاتا ہی نہیں ایڈ خواتین ٹرس فیکٹر ان کے اندر ہوتا ان کے اندر خواتین کے اندر غرور تکبر والا انصر کم ہوتا ہے وہ بھروسہ کرتی ہیں اور ان خواتین کو دیکھو میرا انداز جتنی بھی خواتین انہوں نے پسند کیا جو پردے والی خواتین ہیں میرا انداز ہی ویڈیوز میں ایسا ہے دوسروں کی ہٹ جائے گی اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کی ہٹری ہٹری ہٹنے دو ٹھیک ہے خیر میں کوئی سوال کریں آپ یہ مائک پڑھا مائک مائک اٹھا لیں اسلام علیکم اچھا میں نہیں اسلام علیکم کوئسٹین اگر ایس ایس ویٹ لفٹنگ نہیں کی ایس ایروبک مینویل ایکسرسائز کی اور اس کے بعد ایک گھنٹہ ہم نے یوگا کی اس کے بعد ایک گھنٹہ ہم نے ٹرائیولنگ کی گھر واپس آنے میں اس کے بعد ہم نے گھر کا کام بھی کی اس کے بعد ہم کھانے بیٹھیں گے تو کیا ہم دال سبزی کے ساتھ یوگا کو سمجھ لیں مسلمانوں کی سب سے بڑی یوگا نماز ہے مسلمان یوگا کرتا وہ مجھے نظر نہ آئے نہ کریں آپ یوگا یہ ویسٹن کلچر ہندو اسٹک کلچر ہم اپنے ریلیجن میں مد ڈالیں اگر یوگا کی کوئی امپورٹنس ہوتی تو اللہ پاک ہمیں دے دیتا ہے یوگا ہمارے پر اس سے بہت اچھی چیز موجود ہے نماز اور نماز کے اوپر میں ایک لیکچر دے چکا ہو وہ ڈال نیوز والوں نے مجھے بلائے تھا اس کے اندر یوگی صاحب کو انہوں نے بلائے تھا اور مجھے بلائے تھا نماز ایڈوانس ورژن ہے اور سمپلیسٹک اوثنٹک اور to the point ورژن ہے ہمیں کمپلیکیشن میں پڑنا یوگا کا تصور یہ سمجھیں یوگا کا تصور بیسک لی ہے تو ڈسکنیک ڈیور سیل ڈی آوٹر ورڈ اور گو کلوز ٹورڈ فائنڈ نیچر فائنڈ دی آل مائٹی سکون کنسنٹریشن فوکس تو ایک مسلمان کو اللہ پاک دن میں پانچ دفعہ بلا رہے فوکس کے لیے یوگا سے جان چھڑائیں پانچ وقت کی نماز اپنا ہے ورکاوٹ آپ نے کر لیا آپ گھر آ گئیں ٹریول کر گئیں ٹریول پیدل گھر گئیں سر بس میں شامل ہم کے لیے پیدل چل کے نہیں آئی آپ چلے آگئے گھر آگئی آپ نے اچھی انرجی اپنا بیک اپ نے سٹور کیا وہ آپ نے خرچ کیا آپ گھر آگئی تو وہ کھانا کھائیں جو میں نے آپ کو دیا ہوئے میں نے آپ کو کونٹی ریکمینڈ کی ہے اور آپ چونکہ لیٹ آتے لیکن کیونکہ آپ میری بہن ہے اور آپ آگئی ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بات ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یوگا سے جان چھوڑا ہیں جتنے لوگ سن رہے جان چھوڑا ہیں مسلمان ہی ناماز آپ کا معاملہ پورا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اب میں آپ کو ناماز کا چلے ایک چھوٹا سا بینفیڈ بتاؤں ہم جب اپنا سر زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارا سی پیو یہ ہے سی پیو ہمارا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہمارا برین ہے تو جب ہم اپنے برین کو زمین پر لے جاتے میں جب ہمارا خون اکھٹا ہوتا ہے تو برین جو ہمارا سن پڑھا ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور زمین جو ہے گریویٹیشنل پل آپ کی تمام نیگیٹیو ریس کو کھیچتا ہے ابزورب کرتا ہے یہ اس کی سائنٹیفک امپورٹنس ہے نماز پر پڑھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے زندگی جو طور طریقے ہیں وہ اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنا قریب ہیں ہم سب گناہ گار ہیں لیکن کتنا قریب ہیں وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور اس سے آپ کی زندگی میں ایک discipline پیدا ہوگا اس کو آپ اپنائیں اور ڈائیٹ کے جو میں نے آپ کو پروٹیکولز بتایا ڈائیٹ کا اس کو ذہن میں رکھتے ہویا بریانی بھی پکا لیں مسئلہ نہیں ہے جو پکانا پکا ہے کیونکہ اگر آپ اس کونٹی کے خیال کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چاہیں تو بھائی آپ کو میں نے مثال کے طور پر چاہ ٹیبل سپون آئل کھا پورے دن کا آپ دو ٹیبل سپون اس میں صبح پراتھے میں کنزیوم کر لیں باقی دن میں پورا دو کھائیں کرنا پڑے گا تو صبح پراتھے بھی جائز ہو جائے گا آپ کو میں نے انگریڈینٹس دے دی جو بنانا بنا یہ ہوتی ہے فٹنس یہ ہوتی ہے سائنس لکیر کے فقیر نہیں دوپیر میں کڑھائی کھانی ہے دوپیر میں شنواری کڑھائی کھانی ہے دوپیر میں یہ ہی کھانا ہے لکیر صبح ہمیں سامنے ٹی وی کے اوپر میں لے کے آؤں ٹھیک ہے یہ بھی چھوچور پنتی ہمارے معاشرے میں چل رہی اپنی بیویوں کو دکھا کے اپنی یوٹیوب پر فالوورز لے رہے اتنے بے اپنی عورتوں کو دکھا کے اپنی فالوئنگ بڑھ رہے اپنی عورتوں کو وجہ سے ان کی فالوئنگ ہے اور عورتوں کے حسن کی وجہ سے وہ جو بے ہوت کی ننگا پن فاش چل رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی فالوئنگ ہو رہی ہے آپ اگر میل ایکٹر ہیں اور آپ اپنی بیوی کو بیچ رہے نوزو باللہ آپ کو شرم کرنی چاہیے چھوڑ دیں ان کو ہم اپنے آپ کو کریٹ کر لیں دل سے برا تو جانے اس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہم ارین الحق کا حق ورزکن اتباع وارین الباطل باطل ورزکن اشتناب اے اللہ حق کو حق جاننے کی حق حق میں حق پہچان جاؤ اور اس پہ چلنے کی مجھو حق سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑوں حق کو حق لگے باطل باطل لگے عورت مجھے حق نہ لگے عورت کا مطلع چھپا کے رکھنے کی چیز کو مارچ میں لگا دیا سر اللہ کے نبیر سے خواتین نے پوچھا حضور پاک تمام ثواب تو آدمی لے گئے اللہ کی راہ میں قربانی وہ دے گھروں سے نکل کے وہ کرے ساری قربانی ساری معاملات ساری محنت تو آدمی کر رہے ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں ثواب ملے ہم ایسا کیا کریں ہم تو اس معاملے اس طرح سے تو ہم خواتین پیچھے رہ جائیں گے ثواب میں ہم کیا کریں سارا ثواب تو آدمی لے گئے ہم ایسا کیا عمل کریں اللہ کے نبی نے پتا کیا فرمایا جو ثواب آدمی کو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا ملتا ہے یعنی مجاہدین کو تمہیں وہ ثواب گھر میں بیٹھے رہنے کا ملتا خواتین ساری بیٹھی ہیں اور آپ ایک علم حاصل کرنے کے لئے نکلیں آپ علم حاصل کرنے کے لئے اگر گھر سے نکلتے تو فرشتے آپ کے اوپر سایا کرتے اور آپ کے لئے دعا کر رہے ہوتے بخشش کی اور یہاں سے جانے تک کے لئے آپ کے لئے بخشش کی دعا ہو رہی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک کیا فرما رہے ایک اور سنیں اللہ پاک فرماتے کہ دنیا کی جس محفل کے اندر تم میرا ذکر کرتے ہو میں عرش کی محفل میں فرشتوں کی محفل کے اندر میں اس محفل کا ذکر کرتا ہوں یقین جانے کہ اللہ پاک ہمارا اس محفل کا ذکر اوپر کر رہا اس وقت آپ کو اور کیا چاہیے کہ ہم نے حج اور عمرے کا ثواب بھی لے لیا اور ہماری اس محفل کا ذکر بھی ہو رہا ہے کیا پتہ یہی بخشش کا سبب بن جائے میری صرف نیت یہی ہوتی ہے سویٹ اپ کرنے کی جہا فاشا کو پانی پلانے کے اوپر ثواب مل گیا اور جنت میں چلی گئی تو ہم گناہ گار لوگوں کو کیا اللہ کو ہمارا عمل پسند آجائے کیا عمل پسند آجائے علم دو ہی قسم کے علم العدیان اور علم العبدان جسم کا علم اور دین کا علم اللہ کے علم یہی دو ہیں باقی سب اسی مزید اصلاح فرمائے لیکن علم العبدان کے مقابلے اندر بڑے بڑے دوکٹر بھی آکے ان کو پچھاڑ دیں گے اللہ کی حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ تو علم العبدان کے اندر ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں یوگا سے جان چھوڑا میری بہن چھوڑا لیں اس کو یہ سوچ کے چھوڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا اس کو آپ چھوڑیں گی تو اللہ دیکھو ایک اور حدیث آگئی اللہ پاک کہتا ہے جب میری محبت میں کوئی عمل چھوڑتے ہو تمہیں پسند ہے لیکن تم میری محبت میں وہ عمل چھوڑتے ہو تو میں تمہیں اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جب ہم نے کمرشل کرنا شروع کیا میں شوق تھا بھئی اپنے آپ کو بل بورڈز پہ دیکھنے کا میں نے پیپسی کے کمرشل کی میرے بل بورڈ پیپسی کے لگے میں تھائی لینڈ جا کے کیٹبری کا شوٹ کیا میرے کیٹبری کے بل بورڈ لگے میرنڈا کے پورے پاکستان میں بل بورڈ لگے خاشمی سپغول کے لگے سوزوگی کے لگے ٹیلی نور کے لگے ڈی جوس کے لگے ٹھیک ہے جتنے برینڈز کیے جیس کے لگے بل بورڈ بڑے بڑے لگے اخباروں میں تصویر ہر جگہ تصویر لیکن کئی نہ کئی کھٹک یہ تھی کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے ہم نے اللہ سے محولت اپنے اللہ پاک اتنا ہمیں پروٹوکول دے دے کہ ہم اس کی بیسس کے اوپر کچھ تیرا کام کریں ٹھیک یہ ہو گیا لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکتی تھی اس سے بہتر بھی ہو سکتا لیکن ان کاموں کو کرنے کے اندر بھی اپنی لیمیٹیشن کو ہم نے کروس نہیں کیا کسی بھی خاتون کو ہم نے یوں بھی نہیں ہاتھ لگایا ہوگا کتنے پروجیکٹس ایسے چھوڑ دیئے کہ وہ جو فیمیل کاسٹنگ ڈائریکٹرز ہوتی ہیں وہ آگئے ہاتھ بڑا دی ہم نے ان سے کوشش کری کہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر میں صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں لیکن ہم آپ کو جتنی برائی سے بچا سکتے ہیں بچائیں کوشش کریں برے کو برا دل میں جانے ٹھیک ہے میں نے کمرشل وغیرہ آج پروجیکٹ ساتے ہیں بہت کوئی بسکٹ بیچنا چاہ رہا ہماری شکل لکھا کر لیتے ہیں لیکن جس چھوچور پنتی ہو رہی ہم نے اس کو تینک بی ری مچ کر دیا اللہ نے اس سے 1000 ٹائمز عزت بھی زیادہ دی ریسپیکٹ بھی زیادہ دی اور اس سے 1000 ٹائمز مانیٹری بینیفٹ بھی زیادہ دی ہے الحمدل اللہ اور ایک ریسپیکٹ ہے محبت ہے جو کلائنٹ کے دل کے اندر ہے آپ لوگ اسی لئے یہ چورن سن رہے خیر کمیگ آور ٹو سیکنڈ کویسچن میم کوئی سوال پیچھے سوال نہیں سوال اور پوچھے آپ ان کو مائک دیں مائک میں ٹائم ہمارے اشیوز ہوتے ہیں کہ ہم کسی پیشنٹ کو ہسپیٹل دیکھنے چلے جاتے میری نند بیمار ہیں وہ ہسپیٹلائز ہیں بہت اچھا سوال کر لیا ٹائم کیسے ایڈجسٹ کرے میل کی میرا میل رہ جاتے اب سنیں سنیں بہت اچھا ویڈیو میں نے بنائی بھی وہ انہوں نے نہیں دیکھی لیکن بتا دیتا میل ٹائم مر بھائی کیسے ایڈجسٹ کرے ہم تو سو کئی صبح دو بجے اٹھتے ہمارا تو بریک فاسٹ سکپ ہو گیا اور xyz میل ٹائم کسی ایڈجسٹ کرے ہر انسان دن میں تین میل کھاتا ہے بریک فاسٹ لنچ اور ڈینر بریک فاسٹ کا کیا مطلب ہے فاسٹ کا مطلب ہے وہ ونڈو جس میں آپ کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں جب ہم سو رہے ہوتے تو پانی پیتے یا کچھ کھاتے برگر کھالی رات کو دو بجے آنکھ لگی برگر کھالی نہیں تو آٹھ دس گھنٹے کی نیند پوری کر رہے ہوتے نیند کی کی ہماری فاسٹ کی کی تو جب بھی آٹھ دس پندرہ گھنٹے کی ونڈو جس میں ہم نے کچھ بھی کھا پیا وہ نہیں ہے اور اب ہم پہلا لکمہ کھائیں گے یا پی یں گے that is breaking your فاسٹ so افتار جو ہم رمضانوں میں کریں that is breaking our فاسٹ break فاسٹ has nothing to do with sunrise ہماری عوام کو انگلیز بھی نہیں سمجھ میں آتی انگریز گیا چاہے پہ لگا گیا کتاب ہم نے ساتھ ہی لے گیا بھائی break فاسٹ has nothing to do with سنرائز تم 8 سے 10 گھنٹے کی نیند پوری کر کے جب بھی اٹھتے ہو اور اس کے بعد جو پہلا میل کھاؤگے وہ بریک فاسٹ کہلائے گا بریک فاسٹ کے چار پانچ گھنٹے بعد جو میل کھایا جاتا ہے اسے لنچ کہتے ہیں سونے سے تین چار گھنٹے پہلے جو کھاؤگے ٹھوسوگے اسے ڈینر کہتے ہیں بس سمپل اپنے سوکے اٹھنے کے سافت سے اپنے تین میل کھالو سنت کا چاریقہ یہ ناشتہ ٹیٹ کرو ٹھیک ہے ٹیٹ ناشتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کی فیول تو ڈالو صبح نکلتے وقت ناشتہ ٹیٹ کرو اور لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان میں تو ہم اسی طرح سے کر رہے ہوں لیکن نارمل ڈیز میں جب تین ٹائم کے میل کا کونسیٹ بن چکا ہے تو لے لے تین میل کے حساب سے کوئی چار پانچ چھے میل چھوٹے چھوٹے بہت سارے میل لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ انگریز نے ہمیں ڈال دیا یوٹیوب کے اندر چھوٹے میل چھوٹے میل لینے چاہیے فٹنس کے اندر ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے کئی سنت سے ثابت ہے چھے میل کئی ثابت ہے اللہ کے نبی کی بات حق ہے یا ان کی بات حق ہیں جو فٹنس ٹرینر اور کنسلٹنٹ آپ سو کار بن گئے وہ آپ کو چھے چھے میل ڈال رہے سب فروڈ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات کو نگیٹ کر دے وہ فروڈ ہے وہ جھوٹا ہے وہ مکار ہے وہ دو کے سوال پوچھ رہے آپ کو اجازت ہے سوال تو کوئی نہیں ہے بس یہ ویڈیو دیکھ لینا جب میں ڈالوں گا ٹھیک ہے چلو مجھے آپ سے سوال پوچھ رہے کہ افتاری جب کریں تو اس میں کیا چیز سوال لیں افتاری میں کیا لے سکتے ہیں میں افتار کے اندر نورمال ڈیس کے اندر میں آپ کو بریق فاؤز بتایا ہو ہے نورمال ڈیس کے اندر میں نے آپ کو لنج بتایا ہو ہے لنج والی ساری چیز آپ افتار میں لے جائے اس لنج میں میں روٹی کی کونٹی دیوی ہے اویل کی کونٹی دیوی ہے گوشت کی کونٹی دیوی ہے اس سے سموسا بنا لے بنا لے سموسا سموسے کی پٹی اسی آٹے سے بنے گی نا میدے آٹے کی اتنی سی کونٹی سموسا بنا لے اویل بھی دیا اس سے آئیل فرائی بھی کر لے جو کونٹی دو پہر میں بتائی بھی وہ آلی آپ افتار میں لے جائیں صبح آپ کے پاس جو میں میل پلان دیا اس میل پلان کے تمام انگریڈینٹ کو ایک کام کریں جو میں دیا صبح کے ناشتے کی کونٹی انڈے بریڈ پورے دن کا جو میں آپ کو تین میل کی کونٹی دیا انگریڈینٹ آپ دے دیا ماسٹر شیف اب آپ اس میں مہارت دکھائیں ٹھیک ہے کہ اب میں اس انگریڈینٹ سے کیا بنا سکتی ہوں میں انشاءاللہ میرا یہ پلان ہے لیکن سکیجول اتنا میرا ٹف ہے میرا آگے یہ پلان ہے کہ میں اپنے تمام کلائنٹ کیلئے پورا ایک فٹنس میں کڑائی بن سکتی ہے بلکر بن سکتی میں نے بنائی ہے سبزی جو میں دی بھی اس کو ویجیٹیبل سموسا بنا لے آپ کو بہت سب کھا رہے سموسا تو بھئی اچھا سموسا بنا کے کھا لے گندے تیل میں نہ فرائی کریں اس کو فرائی دیسی گھی میں صبح بوائل چھوائل کی پھر بھی ریکوائرمنٹ ہے چار چمچ کو فرائی کر کے کباب کھا لیں پورے دن میں آپ کے پیٹ میں اتنا ہی گیا آپ کو چھٹکھارا لینا تھا کہ میں فرائی کباب کھاؤ تو آپ سارا فرائی کباب میں تیل ڈال کوئی مسئلہ نہیں پورے دن کے اندر آپ کے پیٹ میں بہی کیا چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو کونٹیٹی اور فوڈ دیا اس سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور زیادہ بھی جا سکتا اس کی سائن میں نے پچھلے گھنٹے میں بتائی آپ لوگ کتنا آسان ہے فٹنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یقین جانے میرا میں سب کچھ گھر کا بھائر بھی جب جا کے کھا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کچھ کھا سکتے ہو کوئی قید نہیں ہے قید صرف ان لوگ کے لیے جو کرو توفے میں واپس لے لو ایک کلائنٹ بھی بے حس کلائنٹ ہی ہوگا جو ریزلٹ اچیو کرنے کے بعد بھی اپنے تین ہزار پر واپس مانگے گا کوئی بھی کلائنٹ ایسا ملا نہیں بچارہ خود بولتا ہے اپنے ریزلٹ اچیو ہوگا چھوڑے چھوڑے میں سوال رکھیں آپ کے سوال کو میں پھر کور کرتا ہوں یہ کور کیا اور میں پھر کر لگا جی عمر میں ایک کوئیسٹن ہے جو کاموٹی میل آپ نے بتائی وہ تو ہم کنزیوم کر رہے ہیں آپ کی بتائیو طریقے کو بلکل فالو کر رہے ہیں ایک ہماری مدرز یا کچھ ہوتے ہیں کہ آپ دارچینی لے لیں یا آپ کسی طرح کی سیڈز وغیر لے لیں تو پھر آپ کی اممہ کو بولو کہ ماشاءاللہ وہ فٹنس کنسلٹن بن کے یوٹیوب پر آجائے میری بہن اگر آپ کی اممہ کے دارچینی اور ٹوٹکو سے آپ کا مسئلہ حال ہو رہا تو تو آپ اس ناچیز کے پاس کیوں آتی اصول کیا آپ جب کسی ایک یونیورسٹری میں پڑھ رہے آپ چار سال کے لیے انرول ہو گئے اب اس دور آن آپ کسی اور یونیورسٹری میں امیشن لیں گے کیا اپنے آپ کو جوائن اس بندے کو کریں جس کو بھروسہ کرتے جب بھروسہ کر لیا تو پھر آنک بن کر اس کے بیچے چلے بھروسہ کرنے سے پہلے سوچیں قائد اعظم نے کیا کہا سو دفعہ سوچ لو عمر بلال جیسے باولے کو جوائن کرنے سے پہلے ٹھیک ہے میں بہت سخت میں بلکل بلنٹ میں بلکل منافق نہیں جیسا پیچھے اچھا لگتا لگے نہیں لگتا ایکس وائی زی مجھے آپ کو جواب نہیں دینا مجھے اللہ کو جواب دے ہونا ٹھیک ہے آپ نے سو دفعہ سوچنا مجھے جوائن کرنے سے پہلے سوچ لیا اب جب سوچ لیا تو اب آپ میری بات پہ چلے وقت وقت آپ کو میں سکس ویک کے بات پھر بتاؤ گا ایٹ ویک کے بات اب جو میں آپ دی ہے آپ کو اگر آپ نے اس کو آنیسٹی کی ساتھ سنا ہے نا آپ کی زندگی بر کیلئے کافی ہے یہ approach کیونکہ آپ کی height سے زیادہ بڑھے گی نہیں آپ کی height کے ساب سے ایک ایک ویٹ اتنے اتنے بھی مت کھائے اتنے تب کھائے جب آپ کو گھڑ گھڑ ہو رہی ہے اب میں اس وقت اپنا برین چلا رہا رہا ہوں دماغ استعمال کر رہا ہوں میرے بڑی کو گلوکوز چاہیے کاربو ہیڈر کنورٹ ہوتے گلوکوز میں تو میں یہ کچھ بھی نہیں کہتا بھائیے یہ میں کھایا اس نے انرجی میں بھڑ گیا یہ اتنا سا سالہ یہ چربی بنایا یہ چربی بنا سکتا اس کو میں ایسے فارغ کر دیتا ہوں دو الفاظ بول یہ چربی بنایا صحیح ہے سمجھ آگئی تو آنٹی اپنی اممہ اممہ آپ کی محترم حردل عزیز لیکن ان کے چکر میں نہ پڑے ٹھیک ہے ان کے چکر میں پڑ پڑ کے انہوں نے آپ کو ماشاءاللہ میری بچی کمزور ہو جائے گی کھاؤ کھلا 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 کر دیا اب رشتے نہیں آرہے دیکھ کھا کھا موٹی ہوگئی سنڈی ہوگئی یہ رہا ہے گھروں کے اندر پہلے کھلاتی ہیں کمزور ہو جائے گی نازوک سی چڑیا ہے اب چڑیا ببلو بن گئی ہے تو مسئلے مسائل کھلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو امہوں کے پیچھے مت پڑھیں آج کل کسی کو اچھا لگے یا برا لگے سب سے زیادہ ڈی ٹریک ہمارے پچھلے انیس سو ستر کے بات کی جتنی بھی نسل ہے یہ بڑی ڈی ٹریک ہوئی ہے اور ابھی تک ڈی ٹریک چل رہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں اپنے توسط سے کہ جہاں ہم ویلیو ایڈ کر سکتے کریں ٹھیک ہے فٹنس کی وہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آکے جو خود ببلو ہے خود ببلو ہے ان کے موہوں سے پسینے ٹپک رہے ہیں ان کے دانے پھوٹ رہے ہیں ان کی گندی سکین گندی حال عجیز سی ان کی کیفیت ببلو بالکل وہ فٹنس پر آکے گھائیڈ کر رہے ہیں بھائی تمہارے کال اف فیل میں تزادے چھوڑ دو تم سکس پیکس دکھاؤ اس کے بعد فٹنس کی بات کرو اس سے پہلے کسی کی بات ہی نہ سنے ٹرینر کس کو جو لڑکے سن رہے ہیں اگر آپ کسی ٹرینر کو جو کرتے جم میں اور اس کی باڈی پہ سٹریچ مارکس آپ کو نظر آرہے ہیں اس کو جس بندے کی باڈی رکھنا ہے آپ کی سکن کے اندر کھچاؤ رکھنا ہے بسکوسٹی رکھنی ہے بیلنس رکھنا ہے ٹھیک ہے سمود رکھنی ہے سکن ایک چیز گینی ہوگی تو وہ چرے گی جو ڈرائی سکن ہے وہ چرے جائے نشان چھوڑ جائے جس ٹرینر کے سٹریچ مارکس ہیں اس کا مطلب اس بیچارے کے پاس ڈائیٹ کی نولیج صحیح نہیں ہے اور اگر ڈائیٹ کی نولیج آگئی ہوگی تو سٹریچ مارکس کے کم ہوگئے ہوں گے لیکن اگر اس کے بعد ابھی بھی نولیج نہیں ایسے بندے کو جائن نہ کرے ایسے ٹرینر کو جائن کرے جس نے سکس پیکس زندگی میں کبھی نہ کبھی بنائے ہو اگر اس نے سکس پیکس نہیں بنائے اس کا مطلب اس کو ڈائیٹ کی نولیج نہیں کیونکہ وزن کم کرنا مسئلہ نہیں ہے سکس پیکس جس بندے نے بنا لی اس کو آرٹ پتا ہے فٹنس کا ایبز ڈیولپ کرنے کے لیے آرٹ چاہیے سو ایسے بندے کو جو کریں جس کے خود کی فٹنس ہو جو آپ کو فٹنس انسپائر کرتی ہو کسی کی سٹیچ مارک سنا اس کی باڈی پہ اور جو اپنے آئیڈیل ویٹ سے بھار نکلا ہو ہے میری ہائیٹ کے ساب میری ہائیٹ ہے پانچ فٹ ساڑھے دس انچ میری ہائیٹ کے ساب سے آئیڈیل ویٹ ہیلڈی ویٹ سیونٹی فائیو سے ایٹی فائیو کے بیچ میں مسکلر ہو سکتا ہوں نائنٹی کے اوپر بھی لیکن وہ ہیلڈی نہیں ہے آئیڈیل ویٹ میں ہونا چاہیے بندہ یار میں بلکنگ سیزن پر ہوں بکواس آپ پورا دیس مہینے برواد کرتا اپنی صحت کو دو مہینے وہ اچھا کھا کے بولتا میں بڑا کٹ کر رہا ہوں کبھی کٹ ہوتا ہی نہیں جتنے فٹنس ٹرینرز آپ کو آج کل ملیں گے وہ صرف تصویروں میں اپنی بڈی دکھائیں گے میں ابھی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اللہ ہمیں معاف کرے ہمیں اپنا سطر اس لئے کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے اب تو کوشش کر کر رہے کیونکہ فٹنس دیکھ انسپائر ہوگے تو سیدھے ٹریک پہ آوگے بھائی میں اپنا ببلو پیٹ نکال کے کھڑا ہو جاؤ تو کون آئے گا میرے پاس بس سو اللہ سے مولت مانگی ہے لیکن غلط غلط ہے سطر کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے سو فٹنس ٹرینر کی بھی آئیڈنٹیفیکیشن بتا دی خیر آپ لوگ ادھر آگئے ہیں تو آپ لوگ جانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی جو لوگ زوردستی جم ٹرینر جا کے چوز کر چاہتے سرورت نہیں جو میں نے ویڈیوز آپ دی دیکھ کریں ختم ہو کوئی بات اور کوئی سوال اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے باڈی میں جیسے وائیٹیمن ڈی کی اکثر بی سکس کی وی ٹوی کی ہوتی ہے تو مسل سوڑنے سو جاتی ہے آپ زیادہ ایکسرائز نہیں کر پاتے تو اس میں نہیں پتا میں اب آپ سمجھیں بات آپ کو جو میں نے الحمدلللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جو میں نے آپ کو پلان دیا ہے انڈا گوڈ سورس وائٹمین ڈی دھوب سے وائٹمین ڈی گوڈ فیٹس بادام میں اکروڈ میں آلیو آئل میں گندم کی روٹی میں جو کی روٹی کے اندر گوش میں بیف میں مٹن میں چکن میں فش میں ہر چیز فروٹس میں سیزنل فروٹ کے اندر دیکھو ہر سیزن میں جس چیز کی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سردیوں میں سردیوں کے اندر وائٹمین سی والا فل کون سا آتا ہے کی اللہ نے ہر سیزن کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو پھل دیا ہے آپ کو جو وائٹمین سی کی پوری دنیا بھی مل کے کی جیسی وائٹمین سی آپ کو نہیں ہوگی نہ سپلیمنٹ کی نہ دوائی نہ جا کے اپنے کام کھا کے ٹیسٹ کرائے یہ آج کل ٹیسٹ بھی فروڈ کرتے ایک ٹیسٹ میں غلط ریزلٹ دیلیبری دیتے تاکہ اس کو دکھا کے آپ کو درائیں اور اس کو درائے پھر آپ سے دوسرے تیسرے ٹیسٹ سے دیتے وے کتنے تین ہزار آج کل ایک زنگر برگر چھ ساڑھے چھ سو روپے کھو گیا کول رنگ کے ساتھ اور چپس کے ساتھ کھائیں تو آٹھ سو ہزار روپے بن جائیں گے اور ماشاءاللہ آپ کچھ نہیں آپ کو آپ ہل دی انشاءاللہ کوئی پروبلم نہیں آپ تو جیم کر سکتے سب کریں آپ ہر چیز اس حساب سے جو میں آپ کو بتائی ہوئی جیم سٹارٹ کرنے سے پہلے پانچ وقت نماز کے سر کریں آپ کی ڈائیت ٹھیک ہوگی تو ڈائیت آپ سٹرنثن کھانے کچھ کچھ ڈیلی کھانے بلکل زیرو نہیں کرنے کاربو آئیڈریٹ بتا دیا میں بلکل زیرو نہیں کرنے کاربو آئیڈریٹ کچھ کچھ کاربز کھانے ہیں فریش کھانے ہیں بلکل چھوڑ دی ینگ ایج میں بال گرنا شروع یہ آپ کے بال اگر گر گئے میرے آپ جنگ کو بلکل ٹھیک ہے اللہ نے نقی کیا بلکل لیکن انہالی ڈائیٹ تھی انہالی ایکسپوزر تھا تو گر بڑ شروع ہو گئے جیسے میں آپ سے اگر ٹائم ہوتا ہے آپ کا ایکسرسائنز پھر کھانا کھاؤ ورات کا جیسے اس وقت میرے پاس شیدول اتنا مجھے بچوں کو ڈینر فینش کروانا ہوتا کیونکہ ان کو ڈس بجے تک سروانا ہوتا ہے نماز پڑھا کے آپ ٹائم نہیں مل رہا نہیں ملتا ہے لیکن مجھے مہت لیٹ ملتا ہے مجھے ملتا ہے گیارہ بجے رات کو نہ کریں اپنے ساتھ کیوں ظلم کرتی ہے میں آٹھ بجے تک ساڑھے آٹھ نو بجے تک بچوں کے ساتھ دینر کر کے پھر گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے تو پھر آپ کے ہزبن کب ڈینر کرتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہی مطلب آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے تک ہم دینر کرتے ہیں وہ ان کی فکلس صحیح ہے نہیں ان کا ٹمی نکلا واہ تو بس اب ایک کام یہ کریں کہ بچوں کو آپ دونوں کھانا کھلا دیں اس کے بعد آپ لوگ اپنی ایکٹیوٹی کریں پھر کھانا کھائیں پھر سویں وہ تو ایکسرسائز اور ان چیزوں کو بلکل وہ نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ بس جو ہم آفیس میں جا کے کام کرتے ہیں وہ کم ہے تو دیکھو ان کو موٹیویشن نہیں ہے آپ کو اپنے بچوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے فکر ہے اور آپ کو اپنی فکر ہے تب آپ اپنا خیال کر رہی ہیں تاکہ آپ کے توجہ سے پھر ایک بچ جاتا ہے رات کا مجھے پھر اس کے بعد پھر آپ صبح کب اٹھتی ہیں پھر صبح چھے بچے بس تو میں میری بہن دیکھیں پھر میں کچھ بات کروں گا وہ تلخ ہو جائے نہیں نہیں کریں آپ دیکھیں وہ ابھی کے لیے تلخ ہے لیکن بال کے لیے تلخ ہے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی اب اس کے اوپر تو ہمارا ایک الگ پورا دو گھنٹے کا سیشن ہو سکتا ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں میری بیوی ماشا اللہ MBA qualified ہے she had greater opportunities ایک آدمی جو ہے نا اس کو اللہ نے bread earner بنایا ہے آدمی کی responsibility ہے کہ وہ گھر کے بھائر کے کام کرتا ہے اور عورت کی responsibility ہے وہ گھر کے اندر کے کام کرتی ہے عورت کے لیے افضل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر پہ بیٹھے رہنے کا اس کو مجاہدین کا ثواب ملے گا آپ چند پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کی اپنی تربیت compromise کر رہی ہیں بچے آپ کے کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں اگر آپ ان کو کھانا کھلا کے سلاتی ہیں that means وہ چھوٹے ہیں آپ کی absence میں وہ رول رہے ہیں آپ کی یہ responsibility نہیں ہے آپ پیسے کی قربانی کر لیں AC آپ کے گھر میں نہیں ہے ہے نہیں ہے آپ پنکھے میں گزارہ کر لیں لیکن اپنے بچوں کو وہ time جو آپ compromise کر رہی ہیں وہ آگے problem بنے گا خواتین کو گھر سے نکل کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو بتاؤں کیسے آپ کی قوت اتنی ہے کہ اگر آپ اپنے سچے دل سے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے خوان کی برکت کی دعا کریں گی نا اللہ اس کے رس میں برکت دے دے گا آپ کو بغیر کام ایفرٹ خواری کیے آپ کے مسئلہ حل ہو جائے گا اب اگر آپ بہت مجبوری کے تحت اللہ معاف کرے آپ کے husband آپ پاہ جائیں مفلو جائیں وہ چل پھر نہیں سکتے آپ ڈائیورس نے بہت problem ہے آپ کی اور آپ کو نکل کے کام کرنا پڑ رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے بہت مجبوری کی حد تک لیکن اگر مجبوری نہیں ہے صرف اپنی اپنی کے بھائی مجھے پیسے مانگنے سے husband سے دھوڑا تھا وہ مجھے اپنا معاملہ کرنا ہے بڑے سکولوں میں دیکھو میں نے آپ کو کیا کہا یہ بہت detail topic ہے ابھی میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہوں آپ کے پاس اس کے اوپر پوری ایک overrolling کی جا سکتی ہے میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنے گھر میں apply کیا اور میں نے اس کی برکات اپنی زندگی میں دیکھی اپنی family میں دیکھی رول رہے ہیں وہ ماں باپ رول رہے ہیں وہ بچے جن کی ماں گھروں سے باہر کام کر رہی ہیں آپ اللہ کے اکامات کے against چلیں گے تو blessing کبھی بھی نہیں آئے گی یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو میں یہ بات ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کام نہیں کریں گی تو آپ بھوکی نہیں مریں گی آپ کے husband کام کر لیں گے اور آپ کے husband کا جو آپ نے بتایا ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن میری بہن میں straight forward ہوں وہ ہڈارام ہے کیونکہ اگر وہ اپنے پیٹ کا خیال نہیں کر سکتے اس کا مطلب وہ ان میں will power نہیں ہے وہ آرام پسند آدمی ہے ٹھیک ہے نا اور ایسے آرام پسند آدمی آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہیں اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ بھی حدیث میں نے پڑھی کہ آخرت قیامت کے روز آدمی اپنی عورتوں کے حکم مانیں گے آدمی head of the family ہے اللہ نے اس کو سربراہ بنایا ہے آج وہ عورت کے حکم کا غلام ہوا ہوا ہے آپ اس کی بات مانیں اس کا اخلاق کریں عورت سے محبت رکھیں لیکن اس نے demand کر دی اس demand کے پیچھے آپ بس اپنی آدمی آج کل ہو گا ہے آرام پسند کے عورتیں باہر جا کے کام کریں ہم آدمی گھر میں بیٹھیں میری husband کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو fit رہنے تو آپ کھاتے کھاتے بھی fit رہنے ہیں دیکھو وہ ہم نے fitness کی بات ابھی کر لی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں تو آپ کو جی میری بہن جزاک اللہ مجھ سے آپ پوچھیں گی میں آپ کے آپ کا توسط سے میں یہ کہوں گا آپ کے husband کو چاہیے کہ وہ double effort کریں وہ آپ کو comfort provide کریں اور وہ اللہ نے اس کے لیے عجر رکھا ہے آپ گھر میں بیٹھیں آپ کو جا کے اپنے آپ کو خامخہ expose کرنے کی اپنے بچوں کی آپ چند پیسے کما کے کیا کر لیں گی آپ اپنے بچوں کی پرورش کیلئی کر رہی ہیں نا بچوں کے لیے بچے تو آپ کے رول گئے ان کی تو تربیت برباد ہو گئی بڑا گھرک ہو گیا ان کا تو کیا فائدہ ہے اسے پیسے کا یہ پیسہ آپ کے لیے الٹا نقصان ہو جائے گا ہو رہا ہے سید آپ کی خراب بچوں کی تربیت already compromise آپ کے میاں وہ بھی آرام پسند مزید ہو گئے جب آپ یہ کام نہیں کریں گی نا اور اپنے میاں کو بولیں گی جائیں آپ کریں اور آپ کی ذمہ داری ہے پھر وہ تھوڑی سی جب وہ کہتے ہیں نا جب پھٹتی ہے تب انسان کام کرتا ہے یہ عورت کا کام ہے کہ اپنے آدمی کو ایسے موٹیویٹ کرے حکم نہ چلا ہے حکم نہ چلا ہے سیرت پڑھیں جا کے دیکھیں تو صحیح کی حکم کیا ہے آپ گھر کی ذمہ دار ہیں اگر آپ گھر کو چھوڑ کے باہر نکل گئی تو بچے کا کیا ہوگا مجھے آپ بتائیں میرا کوشن سر کون پال رہا بچے کو کیسے پلے گا وہ بچہ میرا کوشن ہوئی رہا ہے کہ میرا پھر وہ جو ایکسرائز کا ٹائم ہے اور وہ تین گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد کھانا کھانے گا آپ کے لئے امیجیٹلی یہ ہے کہ آپ گھر جائیں گی ڈینر سے پہلے ایکسرائز کریں گی آپ کے کرنٹ سینریو میں تو یہ حل ہے اگر وائز آسان حل یہ ہے کہ آپ ایکسرائز نہ کریں سنے ڈائیٹ فالو کریں اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا ٹائم لگ جائے گا اور پرائیورٹی کے اوپر یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور آپ اپنی جوکری کو خیر بات کریں اور گھر بیٹھیں اور اپنا اللہ اللہ کریں آپ ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کا عجر بھی ہے اس میں آپ کی زندگی میں برکت بھی ہوگی ہم ویسٹن سیولائزیشن میں معاشرے میں نہیں ہیں کہ ہم اس کیوں بھائی عورت کو گھر میں نہیں بٹھا سکتے یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں اب سنے کیا ہوا ایک پالٹیکل پارٹی ان کی خاتون سربرا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عورت کو جو گھر میں بیٹھے رہنے کا سواب مل رہا ہے وہ مجاہدین کا سواب مل رہا ہے جو آدمی کو اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا مل رہا ہے وہ عورت کو گھر پہ بیٹھے رہنے کا وہ سواب مل رہا ہے مجاہدین کا سواب گھر پہ بیٹھے رہنے کا مل رہا ہے ہماری پالٹیکل لیڈر پارٹی کی سربراہ ایک ہے خاتون وہ کہہ رہی ہیں کہ باون فیصد خواتین ہیں ان سب کو ہم پڑھائیں گے تاکہ گھر سے نکل کے باہر جا کے کام کریں پھیل گئی آپ اللہ کی نظام کو آپ نے اپوس کر دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی میری بہن جو انسان انفرادی طور کے اوپر ان پرنسپلز کو عمل کرے گا اس کی انفرادی طور کے اوپر زندگی میں برکت آ جائے گی اجتماعی طور کے اوپر تو پوری قوم اجتماعی مطلب ایزا ہول ایزا ہول ہماری قوم ابھی ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہی اسی لئے ہم اجتماعی طور کے اوپر رول رہے ہیں لیکن انفرادی طور پر ہمارے پر کھانے کو ہے انفرادی طور کے اوپر اس مہنگائی کے دور میں بھی ہماری گاڑی میں ہم پیٹرول ڈال سکتے ہیں انفرادی طور پر ہم بھیک نہیں مانگ رہے لیکن اجتماعی طور کے اوپر ہم گناہ کہا رہے ہیں اس لئے پاکستان بھیک مانگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے حکامات کو پلٹ دیا کہ ہم عورتوں کو اس لئے پڑھائیں گے کہ وہ گھر سے بھائر نکل کے کام کریں عورتوں کو پڑھانا ضروری ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے نہیں فرمایا علم حاصل کرو تمہیں چین جانا پڑے پڑھانا کس لئے ہے تاکہ ایک معاشرے کی تربیت ہو سکے آدمیوں کی بچوں کی تربیت ہو سکے خواتین اگر جائل رہ گئی تو معاشرہ برباد ہو گیا میں کیوں خواتین کے اوپر فوکس کر رہا ہوں پوری نسل اس طرح سے آدمی کی بھی آپ گھر میں کھانا اپنے ہزبنڈ کو پکا کے آپ دیتی ہے آپ کی اگر ہزبنڈ کا پیڑ باہر نکلا ہوئے تو وہ گسور آپ کا ہے ان کا نہیں ہے آپ ساتھ سترہ پکا کے دیں گی تو ان کی بھی صحت بن جائے گی نہ چلیں آپ ڈائیٹ پلان اچھا دے دیں بغیر ایکسرسائز کے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جو میں نے شروع میں سمجھایا آپ لیٹ آئی تھی شاید بغیر ایکسرسائز کے بھی آپ کو دن میں دو روٹی جتنی انرجی چاہیے تھی بغیر ایکسرسائز کی آپ نے ایک روٹی کھائی ایک روٹی باقی انرجی باڈی نے چربی کو پکلا کی بغیر ایکسرسائز کی وزن بڑھ گیا ہے نا بغیر ایکسرسائز سے کم ہو جائے گا سمپل آپ نے اس وزن کو بڑھانے میں جم گئی تھی کیا اس کا بچارے کا وزن بڑی نہیں رہا وہ جم جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ جم جا کے بڑھائے گا تو جم جا کے کم کر لے گا آپ جم بغیر جائے آپ نے بڑھائے بغیر جم جائے کم ہو جائے گا سر اجموس کی خبر اللہ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ اللہ ہم لوگ پہلے تو ماشاء اللہ فیٹ ہی ہوتے ہیں یہ الڈ ٹوپک ہے اس کے اوپر ماشاء اللہ ہم لوگ پہ ڈائک پہ کنسٹرائٹ نہیں کرتے جتنے میں نے آپ کے لیکچر اٹینڈ کی ہے ہم فوکس کرتے ہیں پھر اپنے بچوں پہ اور دوسری چیزوں پہ اپنی ڈائک پہ اس کے اوپر اس کے اوپر پھر چلیں اس سوال پہ میں آتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے سر یہ پوچھنا تھا کہ کھجور جو ہے اس کا شیک پی سکتے اور کتنی خجوریں ہو سکتے ہیں کس ٹائم پہ آپ کو شیک پینا ہے افتار کڑا ہے پی لیں آپ ایک گلاس میں نے دودھ آپ کو کہا ہے آپ پی لیں اس میں کھجور ڈال کے پینا چاہتی ہیں تین کھجور چار کھجور ڈالنے پی لیں ٹھیک ہے بلیکن باقی چیزیں پھر فالو کریں جو میں نے بتائی پھر فالو کریں سر پائپ ویگز ہو گئے مجھے آپ کو فالو کرتے ہیں چھے پانچ کیجی میرا لوس ہو گیا ہو گیا نا ہو گیا نا پانچ چھے کیجی ہو گیا نا اب اسی طریقے سے سلو سلو تیس کیلو کب ہو جائے گا آپ کا کنسسٹنسی بھی دکی کنسسٹنسی رکھے بس گریٹ بس یہ تبدیلی ہے یہ ہے یہ ہے لرنگ آپ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا زیادہ بس یہ ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہی ہے سر سر اجازت 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 نو پرابلم جزا کر لہا نو پرابلم سر آپ کو اچھا لگے نہ بھی لگے ہمارا کام ہے بھائی میسج پچھانا ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے جی میں مائک دے میں مائک دے ان کو اور جتنے پیچھے رہے گا اگر آپ لوگ جانی رہے علم حاصل کرنا ہے تو آگے آ جائیں تاکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایکسرسائز آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی پیٹ کرنی چاہیے تو اگر ہم ایکسرسائز کے کہ ختم کریں گی گھر جائیں گی نائیں گی دھویں گی گھر میں گھر میں ورک آؤٹ کریں گھر میں ورک آؤٹ کر رہی ہیں ختم کیا ورک آؤٹ پسینہ پسینہ ہوا ہو ہے بنجا جا کے نائے گا شاور لے گا ٹھیک ہے کپڑے چینج کرے گا کھانا گرم کرے گا دس پندرہ منٹ ہو گئے کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی شو نہیں ہے سمپل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی پیٹ اس لیے جو فریش آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ جا کے ایکسرائز کر رہے گی تو بوڈی فریش کو پہلے یوز کرے گی انرڈی بنانے کے لیے تو فائدہ نہیں ہے بھرے پیٹ میں ڈھکا رہے ہیں گی کریں محسوس ہوں گے ہلا ہی جھلا ہی نہیں چاہے گا ٹھیک ہے کوئی سوال جزاک اللہ میرا پھول پیرنس کھول گیا میں ساری ویڈیو جتنی وہاں بے کھو گیا ہے نہیں نہیں پرسو نہیں ہے تو میں آپ سے بات میں ساری ویڈیوز آدھے رہا ہوں گے آپ مجھے اپنے تصویر کیت کے بھیج جائے نا تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کا یہ کیس تھا وائس نوٹ کے عمر بھائی میں نے آپ سے اپنے فون کھونے کی بات کی تھی تو مجھے واپس بھیج میں آپ کو بھیج دوں گا نوی شوس اور بھائی کوئی سوال کوچھ ایک سوال سر کہ آپ نے یہ جو کہا کہ میٹ کے بارے میں آپ نے کہا کہ ون ففٹی تو ٹو ہنڈڈ گرام مسال کی طور اس میں آپ نے کہا کہ چاروں آ جاتے ہیں فش بی بیف مٹن اور چکن لیکن یہ مسکنسپشن ہے یہ سنا ہے کہ بیف اور مٹن استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں کاربو ہیڈیٹس ہوتے ہیں یا فیت ہوتا ہے بیف اور مٹن اس لئے سب سے پہلے پاکستان میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ مہنگا بہت ہے پہلی چیز پہلی چیز چکن اب مہنگا ہوئے سب کے مقابلے میں دکھا جائے گا اگر چکن یہاں پہنچا ہے تو بیف اور مٹن تو اس کے اوپر ہوتا ہے دوسرا ہاں 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 نا وہ تو بتا دیا میں نے کہ جو انگریڈینٹ دیا اس کو جیسے بھی بنا کے کھانے کھالیں وہ تو بتا دیا میں نے آپ کو لیکن پریفریبل یہ ہے دو بنائے چار بنائے اب آپ چھوٹے بنا لیں اس کے چھوٹے بنا لیں ٹکیاں بنا لیں آپ کو لگے کہ آپ چھے کھا رہی ہیں آپ ایک بنا لیں تو لگے چپلی کباب کھا رہی ہیں وہ اب آپ کے اوپر ہے آپ کو کونٹیٹی جتی بتائی وہ کونٹیٹی میں آپ ایک بنایا سوہ بنایا مجھے بسلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کھائے چکن کھائیں سستی بھی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اس میں چکن کے بریسٹ کو کھائیں بوری کھالے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں چربی کم ہوتی ہے بیسیکلی چربی کھوم باڈی سے پگھلا رہے ہیں اور وہی چربی تم اوپر سے مزید ڈال رہے ہو بیف کی اور بیف پہ لگی بھی ہوتی ہے سفید سفید وہ کھاؤ گے تو سمجھے وہ تمہاری کھال جا کے بن جائے گی وہ کہا جائے گی وہ پلپلی تمہاری باڈی بنے گی کڑک گوش کھاؤ گا تو کڑک بنے گا پلپلہ کھاؤ گا تو پلپلہ بنے گا سمجھے ٹھیک ہے تو جو کونٹیڈی بتائیے اس میں سب سے ایزی میں چکن کھاتا ہوں چکن سستا آئیٹم ہے ایزیلی آویلیبل ہے ایزیلی مل جاتا ہے بندہ چکن کھائے ختم کرے بعد بھار میں گیا ابھی تک تو پوری زندگی چکن کھاتے ہوئے ہیں ایکسٹریمیس سوچ نہیں کھانا تو سب کچھ کھانا ہے اور جب ہیلڈی کھانا ہے تو پھر چکن بھی نہیں کھانا ابھی سب ہیلڈی ہے بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب صحیح ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ صاف ستری اچھی جگہ کہ اچھی جگہ سے آپ مرگی لیں آئے بھائی پوچھے سوال پوچھے میرے ایک سوال یہ ہے آپ سے چل لے ہفظان کا بریک لے حسین